مطلبی سوچ جو ہوتی ہے نا آپ کو اپنے اندر وہ پیدا کرنے پڑے گی میرے بھائی کیونکہ مطلبی سوچ کا مطلب ہوتا ہے ریزلٹ اورینٹڈ سوچنا ریزلٹ اورینٹڈ کا مطلب ہے کہ میرے دماغ میں ایک کام ہے جس کو مجھے سر انجام دینا ہے یا یہ مقصد حاصل کرنا ہے اب آپ ایک بندے کے پاس گئے آپ نے اس کو بولا مجھے یہ کام ہے اس نے وہ کام نہیں کیا اور اس نے آپ کو کوئی جملہ بول دیا یا کوئی روڈ آٹ کا دیا کام میں اب اس نے جو روڈ آٹ کایا ہے یا پھر اس نے جو آپ کو سوال جواب کیے ہیں غلط بولا ہے اب آپ لگ گئے اس کو جواب دینے میں اور وہ جو آپ کا کام تھا جو آپ کے ذہن میں نہیں رہا کیونکہ آپ لگ گئے اس کو جواب دینے اب آپ اپنی ساری ایفرٹ اس کو جواب دینے اس سے لڑنے میں لگا رہے ہو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی یہ ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس یعنی اس موقع پہ آپ نے اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے آپ کو اپنا اللو سیدھا کرنا آنا چاہیے بس آپ اس کو کوئی جواب نہیں دو آپ تھنڈے دماغ سے اس وقت یہ سوچو کہ یار میرا اللو سیدھا کیسے ہوگا مجھے یہ کام چاہیے یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا تو مجھے کوئی اور طریقہ ڈھونڈا ہے کہ اس سے یہ کام کراؤں بس یہ مجھے کیا بول رہا ہے یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر اس نے مجھے یہ بولا ہے تو اب میں اس کو یہ بولوں گا اور اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گا یہ جو آپ اس کے ساتھ یہ کرنے لگ گئے ہونا میرے بھائی یہ آپ اپنا ٹائم برباد کرنے لگ گئے ہو اس کے اوپر اور اس نے جو بات بولی اس کے اوپر اور جب آپ اپنا ٹائم اس کو دینے لگ گئے ہو تو آپ یہ بھول گئے ہو ساتھ میں کہ آپ اس کے پاس گئے کیوں تھے آپ اس سے ایک کام نکلوانے گئے تھے وہ کام آپ کی ذہن میں رہا نہیں اب آپ اس کے جواب دے لو اس سے لڑو اس سے بھرڑو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنا مقصد کھو چکے ہو آپ کو اپنا مقصد نہیں کھونا دماغ چلانا ہے کام نکالنا ہے جب آپ کا کام ہو جائے گا اس نے آپ کو دس باتیں بھی بولی تھی ہیں بیس بولی تھی ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے اصل مقصد تا کام نکالنا کام ہو گیا اللہ اللہ غیر سے اللہ that's it